بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج بیدل فرزہ کا تیسرا روز ہے تو ایک بار پھر آپ کے اپنے عمر حسن کی طرف سے آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو آج قربانی کا جو سلسلہ ہے جو زیادہ اپنے امان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو کچھ میرے دوست وہاپی بھائی یا اہل حدیث وہ چوتھے روز بھی قربانی خرقہ مارتے ہیں خدا جانے میرے علم میں نہیں یہ مسلکہ بات ہے جو اپنے روز قربانی کرنا یا پھر یہ کمزور روایت ہے اس پر میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن سٹیک پاس ضرور ہے اور پھر اس ویڈیو کا روان بھی یہی ہے کہ ہم نے قربانی کی سنت و ادا کر دی حضرت عبرہیم علیہ السلام کی ہم نے قربانی کی سنت و ادا کر دی لیکن کہیں ایسے میں ہم نے آدھا امان کو نہیں گروہ دیا حواتین و حضرات میں نے دیکھا ہے میں نے چھ سات ہنیاں اپنی عمر کی دیکھی ہیں عید قربان پہ جتنے جوش کو جذبہ سے ہم جانوروں کی شام تلاتے ہیں ہم سنتے عبرہ اہمین ادا کرنے کی پوشید کرتے ہیں یہ ایک بس کا جو ظاہری عمر ہے اس میں تو ہمارا جوش و جذبہ جید نہیں ہوتا ہے لیکن کیا باقیہ ہی اللہ پاک کو ایک دنبے کی جان چاہیے تھی یا ایک کسی جاندار کی جان چاہیے تھی حضرت عبرہیم علیہ السلام سے قربانی کیلئی میں نہیں گلاو ایسا حرگر نہیں اللہ پاک ہم سے قربانی مانتا ہے اپنے لئے اپنے لئے اللہ پاک کچھ نہ اس کو پون جاتا ہے نہ گوش جاتا ہے وہ اپنے لئے اور طرح سے کرتا ہے اللہ پاک کہتا ہے کہ میرے لئے اپنی سب سے عظیر ترین کیل جائے اس کو بھی میرے لئے حقیر جانو کہ وہ بھی میں خدا کی عزا کے لئے قربان کرتا ہوں تو تب جب حضرت عبرہیم علیہ السلام نے قربانی دی کچھ وقت انسان کے پاس اپنا سب سے قیمتی مالوں ادا میں اور آدھلی انسانی رسکتوں ساڑکیں وہ جانوری ہوتے تھے اور پورا انسانی معاشر کا سسلہ ہی ان جانوروں پر تھا تو یہ سب سے قیمتی ترین احساسہ ہوتے تھے تب یہ قبائلی معاشر تو تھا ہی تھا لیکن یہ کچھ وقت ایک کیا کہنا چاہیے یہ ریور چرانے کا یہ سسلہ سارا تو حضرت عقوب علیہ السلام بھی ادھر اراغ میں اراغ شاہر مدر سے پلسطین سے اراغ میں آکے اپنے ماموں کی بیڑ بکرین چراتے تھے گلہ بانی مجھے ہی جا رہا گیا گلہ بانی پر انسان تھا تو ان کی وہ مزدوری پر گلہ بانی کرتے تھے بیڑ بکرین چراتے تھے تو انہیں کی دو بیٹیوں سے شادی کر کے ان کو پسٹی لے گئے تو ایک تو ہر مدب میں کرمانی کا کنسپٹ بہت مضبوط ہے اور تو اور میرا جو تیسرا مدب ہے جو میرے اباؤ اداد کا مجھے اس میں کبھی ندامت نہیں ہوئی میرے ہمارا ساپ کا مدب دو ماتا مجھے اس میں کبھی ندامت نہیں ہوئی نام اب ہے اس میں بھی کرمانی سب کو سب سے املیت حاصل ہے اور ہمارے دیوتا نے اللہ پاک کے حضور یا پشور کے حضور بگوان کے حضور سب سے افضل کام یہ کیا تھا کرمانی دی تھی اور وہ کرمانی دی تھی گوڑے کی وہ سخت گوڑا سب سے کیس کی تین چیز تھی ایک تو فاصلت اٹا کرنے کے لیے ایک جنگو کے لیے تو اب میرے ہندو بھائی کس چند کار کریں یا سب مانیں لیکن ہندو مات میں کرمانی دیت ہے اور جہاد بھی ہے وہ اس کو بھی خرد کاؤں گا کہ ہمارے تیشن مہاراج نے جس طرح اپنے بال کے ارجن سنگھ کو جہاد کے لیے ترقیب دی ہدایت کی حقم دیا وہ پھر کبھی آپ سے شیئر کروں گا ابھی تو یہ کسی مذہب کو سبیٹ رو منافسہ وقت میں تو وہ بڑی بار ہے تو اسی طرح جیسے کرمانی ہے کسی طرح ہر مذہب میں دنیا کے ہر مذہب میں صفائی کو حولین حولین تحجیح حاصل ہے وہ انفراتی ہو وہ جسمانی ہو وہ نیت کی ارادے کی قلب کی اپنے وہ کیا کہنا چاہیے نفس کی تقییر کی تحارت سب سے اہم ہے چلتے چلتے آپ کو حضرت عمام حسن یا حضرت عمام حسین علیہ السلام ان دنوں میں سے دیکھتا قول مبارک تم فرم موسکی پرحید کا وہ انسان نہیں جو محبن میں دیکھ رہے ہیں موسکی پرحید کا دقوی باز انسان وہ ہے جو ترحائی میں اس کا نفس پاک رہے اس کی سوچ پکیزہ رہے اس کی نیت پکیزہ رہے ہیں تو جناب یہ بہت پشکل کام ہے میں نے کر کے دیکھا ہے یہ انہی کو زیبا دیتا تھا جنہوں نے یہ فرمایا لیکن کوشش کرنی چاہیے میں بھی کوشش کرتا رہتا ہوں ترحائی میں اپنی نیر کو ساپ رکھنے کوشش کروں تو یہ مجادلہ ہے کرنا چاہیے یہ جہاد ہے یہ کرنا چاہیے کر کے دیکھنا چاہیے تو پکیزہ جی پہ بات ہو رہی ہم نے پرسوں سے لے کر اب تک سنت ابراہیمی کا مظاہر جو ظاہر ہے وہ تو ہم نے پڑھے جو سے ادا کر لیا کیا اس کی روپے کی عمل کی روح یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سے کرمانی مانگتا ہے ہمارے نفس کی ہماری جوٹی انا کی ہمارے تصب کی ہمارے حسد کی ہمارے لالت کی ہمارے مفاد پرستی کی ہماری حرس کی اللہ پاک یہ کرمانی مانگتا ہے نکال دو ان کو کربان کرتے ہم ایک دوسرے کی عید کے روز پسلیاں کو توڑ دیتے ہیں مانگتا کرتے ہوئے لیکن اسی طرح گلادت بڑے سینوں سے اسی طرح گلادت بڑے دل سے ذہن سے قلب سے انہیں کو ہم نکالتے نہیں تو یہ بس جانروں کو کربان کر دیتے ہیں اور سمجھ چاہے کہ ہم جنت کا کوئی ربا علاٹ سوال لیں گے وہ تو مشکل ہے جو بڑے بڑے فارم ہاؤ دیتے ہیں مولان نکال سمجھ چھوٹا موٹا محل کو ہم میں بھی سمجھ ہوں کہ ہم علاٹ ہو جائے گا تو اب یہ جو ارمان بچانے سب جو ہمارے جتنے بھی فکر ہیں مسلمانوں کے یا جتنے بھی مقاطبہ فکر ہیں وہ متفک نہیں ہوتے میرا اپنا میار حدیث کو جانجنے کا بچنے کا علاق کروڑ کرم ہے جو حدیث ہو مجھے اس پہ میں اپنی جان کروڑ بار کربان کا ساتھ ہوں مجھے جس طرح ایک مجھ ہزار حدیثیں بنا لی اس کے علاوہ نیک نیت سے بھی بنائی گی قرآن پاک کی فزیل بنانے کے لیے لوگ قرآن پاک سے جھوڑے رہے وہ بھی انسانوں نے گھڑی وہ بھی رسول علیہ صلی اللہ تک ہے نفس کلم سے لے کر نیت سے لے کر مار سمائی تک ہے اگر ہم نے فقید کی کرمہ لی تو ادا ایمان ہمارا گیا میرا ایمان سے بھی آگے ایمان ملہبوط ہے فقید کی اگر نہیں ہم میں خاص نہیں تو ہمارا ایمان دو نہیں سکتا یہ میرا سوال سنت کو ادا کر لی ایمان بھی بچھا پائے ہیں یا نہیں آئیے پہلے آپ کو چند حدیث مبارکہ اور قرآن مجید فرقان احمید کا حوالہ آپ کی سمات کو حضیر تبریق کرتا ہوں اس کے بعد باقی بتاؤں گا بسم اللہ رحم الرحیم پہلی حدیث مبارکہ ہے انتافت من بیمان صفائی بیمان کا حصہ ہے دوسری حدیث مبارکہ ہے التحور شدر بیمان صفائی عدا بیمان ہے آگے ہے مسلم شیف کی حدیث یا قبل اللہ صلاح و بغیر تحور اللہ تعالی تحاق کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا اس کے بعد میں آپ کو سکران مجید سکران احمید کی سورہ بگر کی حیث مبارکہ دو سو بائیس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کیونکہ میرے حربی پہ عبور حاصل نہیں تو میں چاہتا کہ ذرا سی بھی زیاد زبر کی ترجمہ آپ کی سماعت کو حضی تبریق ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور تحارت پھٹیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ ہے کرانے باق حوالہ اب آخر میں پھر حدیث مبارکہ آپ سماعت وں کو حدیعت تبریق کر رہا ہوں یعنی اللہ صاحب جمال ہے اور جمال خوبصورت سپائی ستری اس میں آتا ہے کو پسند کرتا ہے اس میں تو کچھ دور آئے ہے نہیں اللہ تعالی حصے ملابی رکھتے ہیں اور بہت زیادہ وہ جمال پرست ہیں اس کو یہی رکھتے ہیں تو اب آتا اس بات دے میں نے چھ ساتھ دہائیوں ساٹھ ستہ ساتھ ساتھ سے دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی کربانی ہوتی ہے تو ہم وہ چامپین وہ دستی رانے وہ گرٹن کا بغیر سروب کے جو ہوتا ہے یا اس کی پرک یہ تو کسی کو دیٹھنے بھی نہیں دیتے جس کو فرید میں ہم ثابت پکرے کو سیڑھتے ہیں سیڑھتے ہیں سیڑھتے ہیں پھر 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 سیڑھتے ہیں جبکہ علائشیں بوجھڑی آنکڑیاں باقی کون اس کا جو بھی ہے وہ ہمیں بیسے سیڑھتے ہیں سیڑھتے ہیں میں کا حکم اسی لیے ہے کہ تفن فیل کے زندہ لوگوں کے لیے بیماریاں نہ پھیلیں اندو جلا دیتے ہیں تو یا دباؤ دینا سمدر میں وہ ایک سئی مسائل کے دیتے ہیں کرنا دیت باڈی کو بگرنا تو یہ زندہ لوگوں کے لیے جینا مہار ہو جائے تو اسی طرح جن علائشوں کو ٹھکانے لگانا جس طرح ہم دنبے بکرے کو فریج میں محفول کرتے ہیں اس سے ہزار گناہ زیادہ ہم پہ حرض ہے کہ ہم اس زباد شدہ جانور کی خلائشوں کو ٹھکانے لگائیں اور بلکہ پہلے اونٹ ٹھکانے لگائیں پھر گوشت کو سنبھال لیں تاکہ زندہ جویت آپ نے تو تربانی کی ہے میرے بچوں نے بھی کی ہے میں نے نہیں کی تو مجھے کس چیز کی آپ شدا دے رہے ہیں جو تفن آپ پھلا رہے ہیں وہ بیماری بائیس بن رہا ہے جینا دوبار ہے گھر سے بہت نکلنا گھر کے اندر رہنا بھی ایسے میں کو بندہ چاہتا کہیں بھیرانے میں چلا جے اور کئی دفعہ تو دیر میں باطل خیار بھی پاسر جال باتل تو خدا کے وقت سب پہلے میں آپ کو کہتا ہوں پھر آپ سے گزار کرتا ہوں آج تیسرا روز ہے اگر ہم دوسرے کسی کی راجتی نہیں رہا سکتے ہم میں اتنا جدوہ نہیں ہے خدمت خلق کم کم اپنا فلایا ہوئے گھن تو سویٹ لیں اسے ساکھ کر لیں یا ہمیں اپنے گھروں کے باہر دروازوں کے سامنے جو گندگی ہے وہ ندر آتے ہوئے ذرا ہمیں قرار نہیں آتی یا اس کی بھو سنگتے ہوئے یا کھانا کھاتے ہوئے جو سمیل آتی ہے اس سے ہمیں ناباریت ذرا نہیں گزار نہیں کہ ہم انسان کہلانے کی حق دار ہیں اس اپنا آدھا ایمان بھی بٹھالیں اگر ہمارا ایمان ہی نہ رہا تو ہماری مسلمانی کسی ٹائم نہیں مسلمانی کا داروں مدار ہی ایمان پہ ہے اس کے علاوہ جتنے بھی آپ پہ واجب ہیں سنتے ہیں ان سب کا داروں مدار ایمان پہ ہے اگر آدھا ہمارا ایمان نہیں نہ رہا تو ہماری یہ جو واجب ہیں مدی جہاز سے شاید یا جو سنتے ہیں ان کا ادا کیا جانا کیا معنی رہتا ہے اللہ پاک ہمیں اگر خدمت خلق نہیں تو اپنا اپنا گن سمیٹنے کی تفہیق عطا فرمائے ہم اپنے حد تک کو دوسروں کے لیے پریشن پیدا نہ کریں ہم دنسوں کے لیے اپنی حد تک کو سامی پیدا کرنے کی کوشی کریں ہمیں اللہ پاک اس کوشش میں ست روح فرمائے ہمیں خدایت دیں آمین سم آمین اس کے ساتھ جیسے دن کی ان کی خوشوں کے مبارک سب کو بہت 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 خصوصی طور پہ حسینوں کو مہجبینوں کو مالکوں کو مہوشوں کو میری طرح سے بہت بہت تین مبارک جنہوں نے مناسب گالا لالکہ استعمال کیا جنہوں نے بے حساب کیا انہوں کو مبارک نہیں ہے اس کے ساتھ ہی رات اللہ اللہ ہم سب پہ اپنا رحم کر آمین سلام آمین